جشنِ آزادی کے موقع پر پاک وطن میں بسنے والے اقلیتی برادری نے کراچی پریس کلب پر کیک کٹا اور پاکستان کی محبت میں سکھ برادری اور ہندو برادری نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا سب سے پہلے پاکستان کی ہندو برادری اور مانیٹی کمیونٹی کے طرف سے پوری قوم کو جشنِ آزادی مبارک ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان میں ہمیں وہ سارے حقوق وہ آزادی حاصل ہے جو دوسرے پاکستان کے شہریوں کو ہے آج ہمیں اتنی خوشی ہے جتنی ہمیں دھیوالی اور ہولی میں ہوتی ہے وہ ہم پراؤڈلی کہ یہاں پہ ہم پاکستان کا جشنِ آزادی منا رہے ہیں ہم نے کیک کٹا ہے اور ہم یہی میسیج پوری دنیا کو دینا چاہتے ہیں کہ آپ کو پاکستان سے سیکھنا ہے پاکستان سے یہ ایک میسیج ہے آپ کو کہ آپ کو بھی وہی حقوق ہمارے مسلمان بھائی جو وہاں پہ رہتے ہیں جو ہمارے کشمیر بھائی ہیں ان کو دینے چاہیے وہ وہاں پہ مانٹیز ہیں ہم یہاں مانٹیز ہیں ہمیں جو حقوق یہاں پہ ملے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو حقوق وہ دینے ہیں تو ہم یہاں پہ پراؤڈلی فیل کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ اپنے فیملی کے ساتھ اپنے پیچات کے ساتھ پنددوں کے ساتھ یہاں پہ جشنِ آزادی منا رہے ہیں اور ساجن ٹرسٹ جو ویل فیر ٹرسٹ ہے اس کی طرف سے یہ خوبصورت پروگرام رچایا گیا تھا وہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم نے سب مل کے یہ جشنِ آزادی ملایا ایک مرتبہ پھر آپ سب کو جشنِ آزادی مبارک میں ساجن جومن ڈھینوال ساجن اومنیٹی ویل فیر ٹرسٹ کا چیئرمین آج چودہ اگز ہے چہتروا بڑا خوشی کا دن ہے بہت بڑا خوشی کا دن ہے تو آج ہم پریس کلپ آئے تھے سب جتنے بھی کسی بھی رنگ نسل سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو ہم سب بھی لوگ ایک جگہ پر کھڑا ہو کر آج ہم نے کیک کاٹا ہے اس بات کو واضح پوری دنیاوں میں ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ ہم پاکستان میں جتنے بھی جو لوگ ہیں کسی بھی جاتی کسی بھی رنگ نسل سے کیوں نہ ہم سب مل جلگے رہتے پیار سے رہتے اور محبت کا پیغام پوری دنیا میں دیتے ساجن اومنیٹی ویل فیر ٹرسٹ کی طرف سے سب سے پہلے آپ سب کو اہلے وطن کو بہت بہت چشنہ ازادی مبارک کو ہماری ساجن انکل ساجن اومنیٹی ویل فیر ٹرسٹ کے جو چیئرمین ہے وہ ایک انسانیت کا ایک بہت ہی خوبصورت سا رشتہ نبھا رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ وہ آگے بھی اسی طرح سے مہنت اور لگن سے نبھاتے رہیں گے اور ان کی تاریفیں جتنے الفاظ کہے جائیں اترے ہی کم ہیں آج سب کو میری طرح سے بہت بہت چشنہ ازادی مبارک ہوں گے جبکہ پاکستان میں رہنے والے سکھ برادری کے رہنما سردار کرشن سنگھ نے بتایا کہ ہمارے پاکستان بھائیوں کے ساتھ ہم جڑے ہوئی ہیں لیکن ہم الگ نہیں ہیں ہم پاکستانی خون ہیں پاکستان میں رہے ہندوستان کو ہم یہ پیغام دے گے لیکن پاکستان میں ہم جو رہ رہے ہیں جیسے ہندو انڈیا میں جیسے بلکل قتل ہو رہے ہیں جا بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو مصیبتوں میں ڈال رہے ہیں یا لڑائی جھگڑا ہو رہے ہیں وہ تو پورے ملک میں خطے میں ہو رہے ہیں لیکن ہمارے پاکستان میں اتنا نہیں ہے ازادی ہے ہمارا بلکل جیسے ہمارا مندر میں ہم کھلے دیوالی کا پروگرام مناتے ہیں بلکل اس میں ہمارے امینے آتے ہیں ایم پی آتے ہیں منسٹر آتے ہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے کوئی کسی کا دبا نہیں ہے ہم بلکل ہمارے بچے خوشی مناتے ہیں اسی میں کوئی کسی کا دبا نہیں ہے گردوارے میں جب ہم بابا گرو نانک کا جو جوتی جوت ہم مناتے ہیں اسی میں ابھی شہد ہے ایک مہنہ پڑا ہے وہ بھی میں شہد پریس کلپ کو میں یاد کروں گا لیکن اس کو بھی میں دعوت دیوں گا پریس کلپ کے طرف سے تو وہ بھی وہاں آئیں گے سک کمیٹی کا ہمارا بہت اچھا سی پروگرام ہے بابا گرو نانک کا کیوں تو بابا گرو نانک ہمارا پیداس ہے پاکستان کا پاکستان کے لئے ہم جان دے دیں گے لیکن یہ کہ ہمارا پاکستان ہمارے مسلمان بھائیوں کا نہیں ہے ہم کہہ رہے کہ ہمارا جو نبی تھا ہمارا بابا گرو نانک تھا وہ ہمارا پاکستان میں پیداس ہوا ہے ہم اور خطے اور ہمارا ملک نہیں ہے ہمارا ملک ہمارا وطن ہمارا دیس پاکستان ہے بہت دل خوش ہوا جو پاکستان جندہ آباد ہمارے گرو گھنٹ صاحب کے اندر لکھے پڑے پہلی ہی نمبر اول اللہ نور پایا قدرت کے سب بندے ایک نور سے سب جگہ وجہ کون بھلے کون بندے ہمارے گرو نانک نے ایسے نہیں بولا کہ یہ ہندو کا خیر ہندو مسلمان کی خیر نانک نام چڑ دی کلا تیرے بانے سربتہ بلا ہندو مسلمان کی خیر گرمک سنگھ صاحب کا سیٹی کونسلر ہوں میں ڈیسٹرک بیسلے ہوں اور ہمارے وائس چیئرمن سردار کرشن سنگھ کی زیرے نگرانی میں رہین جہت آدم گھوٹ ہندو کالونی کی طرف سے وہاں سے گردوارہ گرنانک سکھ سبا کی طرف سے ہم لوگوں نے ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا تو سردار کرشن سنگھ وائس چیئرمن نے کراچی کے گردوارہ گرنانک سکھ سبا سے ریلی کا انعقاد کرتے ہوئے پریس کلب آئے یہاں پر کیک بھی لائے اور محبے وطن کے لیے جشن آزادی کے لیے آج پاکستان کو آزاد ہوئے چوتر سال ہو گئے ماشاءاللہ اس سکھ کی گھڑی میں ہم بھی ان کے ساتھ ہیں پاکستان ہماری دلوں کی دھڑکن ہے پاکستان کے اقلیتی برادری نے بتایا کہ ہم بھارت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں مکمل آزادی ہے امجد اقبال ایم سیون پاکستان